بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرے دوستو اسلام علیکم کوارڈینیٹس کلکولیشن کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا ہمارا ٹپک ہے کسی بھی آرک یا سرکل کے اوپر ریڈیل میتھل کے ساتھ کوارڈینیٹ کیسے کلکولیٹ کیے جاتے ہیں ہمیں سرکل کے سنٹر پوائنٹ کے کوارڈینیٹس دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ جہاں سے ہماری آرک سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں تک ہمارے سنٹر سے لے کر آرک سٹارٹ جو لائن کریئٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس آرک کی ٹوٹل لینڈ ٢ونٹی فائیو میٹر ہے اور ہماری اس آرک کا ریڈیس ٢ونٹی میٹر دیئے گیا ہے ہم نے اپنی اس آرک کے ہر پائیو میٹر انٹرول پر کوارڈینیٹس کلکولیٹ کرنے ہیں ہمیں ہماری آرک کا ڈیفلیکشن اینگل بھی دیئے گیا ہے سیمٹی ون ڈگری ترٹی سیون منٹر انڈ الیون سیکنڈ چلتے ہیں اپنے کام کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنے سنٹرل پوائنٹ سے لے کر تمام انٹرول تک کریئٹ ہونے والی لائنز کی ڈیوی سی بھی کلکولیٹ کرنی ہے جس کے لئے ہم اپنے ڈیفلیکشن اینگل کو اپنی ٹوٹل آرک لیند پہ ڈیویڈ کریں گے تو ہمارے پاس پر میٹر انگل کلکولیٹ ہوگا تو میں سیمٹی ون ڈگری ترٹی سیون منٹ انڈ الیون سیکنڈ ڈیویڈ بائی اپنی ٹوٹل آرک لیند ٹوٹی فائب میٹر کر رہا ہوں جو آنسر ریسیو ہوگا یہ ہمارا پر میٹر انگل ہے تو ہم نے پر میٹر پہ کوڈینیٹس کلکولیٹ کرنے ہیں تو ہمیں اس آنسر کے ساتھ پائیف میٹر ملٹیپلائی کر دینا ہے اس طریقے سے جو آنسر ہمیں ریسیو ہوا ہے وہ ہر پائیف میٹر کے بعد ہمارا ڈیپلیکشن انگل ہے کیونکہ ہمارا یہ انگل ٹلارک وائل موو ہو رہا ہے تو ہم اپنی فسٹ لائن کی ڈیویو سی بی میں اپنے اس ڈیپلیکشن انگل کو پلاس کریں گے تو نیکسٹ لائن کی ڈیویو سی بی کلکولیٹ ہو جائے گی میں اپنے ڈیپلیکشن انگل میں فسٹ لائن کی ڈیویو سی بی 329 ڈگری 33 منٹ and 56 سیون پلاس کر رہا ہوں تو میری 5 میٹر انٹرول کی ڈیویو سی بی کلکولیٹ ہو جائے گی جو کہ 343 ڈگری 53 منٹ and 22 سیکنڈ آ رہی ہے زیرو سٹیشن سے لے کر سیم ہماری تمام انٹرول کا وہی ڈیپلیکشن انگل ہے تو میں جسٹ یہاں آپ کو تمام لائنز کے درمیان ڈیپلیکشن انگل شو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھا سکے ہم نے اپنے تمام انٹرولز کا ڈیپلیکشن انگل کلکولیٹ کر لیا ہے تو اب جسٹ ہم نے ایکزیسٹنگ لائن کی ڈیویو سی بی کے ساتھ نیکسٹ ڈیپلیکشن انگل پلس کرنا ہے تو ہماری اس لائن کی ڈیوی سی بی کلکولیٹ ہوتی چلی جائے گی ابھی میں نے تھرڈ لائن کی ڈیوی سی بی کلکولیٹ کی ہے نیکسٹ میں ابھی اسی میں ڈیپلیکشن انگل فورٹین ڈیگری نائنٹین منٹ انٹرولز سکس سیکنڈ پلس کرتا چلا جا رہا ہوں تو میری تمام لائن کی ڈیوی سی بی کلکولیٹ ہو جا رہی ہے یہاں میری ایک لائن کی ڈیوی سی بی 360 ڈیگری سے زیادہ آ رہی تھی تو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کہیں بھی آپ کی ڈیوی سی بی 360 ڈیگری سے زیادہ آ رہی ہے تو آپ نے اس میں سے اپنے ٹوٹل انگل 360 ڈیگری کو مائنس کرنا اور باقی انگل بچے گا وہ آپ کی اس لائن کی ڈیوی سی بی وہی ڈسٹنس ہے جو کہ 20 میٹر ہمیں دیا گیا ہے ہم اسی 20 میٹر کو فالو کرتے ہوئے تمام پوائنٹس کی اوپر کوارڈینیٹس کلکولیٹ کریں گے چلتے ہیں فرمولہ کی طرح فرمولہ استعمال کرتے ہوئے اب ہم نے اپنے تمام 5 میٹر انٹرولز کے کوارڈینیٹ کلکولیٹ کرنے ہیں تو میں جیسٹ یہاں سب سے پہلے اپنے کوارڈینیٹ شو کر رہا ہوں تھا کہ بعد میں جب ہم کلکولیٹ کریں گے تو ہم اپنے کوارڈینیٹ کو چیک کر لیں گے سب سے پہلے ہم zero station کے کوارڈینیٹ کلکولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس wcb دی گئی ہے فرمولہ کو فالو کرتے ہوئے sign wcb 329 degree 33 minute and 56 second multiply distance جو ہمیں radius دیئے گیا 20 میٹر جو answer ریسیب ہوگا اس میں ہم اپنے first point کے کوارڈینیٹ پلس کر دیں گے ہمارے first point کی east 1,000 دی گئی ہے تو 1,000 پلس کریں گے تو ہمارے پاس station 00 کی east کلکولیٹ ہو جائے گی جو کہ 989.869 آ رہی ہے next فرمولہ کے مطابق ناردنگ کے لئے cause wcb 329 degree 33 minute and 56 second multiply distance radius 20 میٹر جو ہمیں دیگے گیا ہے جو answer receive ہوگا اس میں ہم اپنے center point کی ناردنگ 2000 جو ہمیں دی گئی ہے وہ اس میں add کر دیں گے تو ہمارے پاس station 00 کی ناردنگ کلکولیٹ ہو جائے گی جو 2017 point 244 آ رہی ہے next اب میں 5 میٹر interval پہ coordinates calculate کر رہا ہوں same اسی طریقے سے sine wcb multiply distance plus first point کی east ہمارے پاس 5 میٹر interval کی east calculate ہو جائے گی ناردنگ calculate کرنے کے لئے cause wcb multiply distance 20 میٹر جو ہمیں radius دیا گیا plus first point کی ناردنگ 2000 ہمارے پاس 5 میٹر interval کی coordinates calculate ہو چکے ہیں next میں 10 میٹر interval کے coordinates calculate کر رہا ہوں 15 15 20 20 and 25 m interlals coordinates آپ calculate check کریں next video میں اس arc right side and left side coordinates and coordinates کس کس طریقے سے calculate کی جاتے ہیں اس کے related video upload کروں گا اگر میری video chanel subscribe شکریہ شکریہ